سارے اصل میں آج کل جو بیعث چل رہی ہے ان میں سب سے مزہ دار جو بیعث ہے وہ ہے کرکٹ پر کرکٹ میں بھی سب اس سے بھی جو چٹخارے دار باتیں ہیں وہ پاکستان کرکٹ ٹیم ہے جس کو لوگ یہ جج کر جاتے ہیں سوشل میڈیا پر لوگ آپ ٹیم کی ترتیب بتا دیتے ہیں اگر یہ ٹیم ہو تو انڈیا سے جی سکتی ہے لیکن پاکستان سیلیکشن کمیٹی اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان یا وہ جو افیشلز یا جو بھی ان کے ساتھ ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کیا کرنا کیا نہیں تو انہوں نے وہی کرنا ہے جس طرح وہ یعنی کہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کلنا ہے اور قوم کو جو ہے وہ ایک ٹرک کی بتی کے بچے لگایا ہوئے تین چار دن سے پہلے ایک بات چل رہی تھی کہ امام الحق انڈیا کے خلاف نہیں چل سکتا ویسے بھی وہ پرمہمس میں ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ٹیم سے ڈراف کر دینا چاہیے اب اگر کار بھی دیں گے تو کیا ہوگا آپ نے جو انڈیا کے خلاف کار کردی دکھائی ہے اس کے بعد تو لوگوں کے جذبات احساسات یقین کریں اتنی میمز بننی اتنی باتیں ہو رہی ہیں مزید باتیں کرنے کا کوئی مزا نہیں آرہا لیکن آج کر ٹرینڈ ہی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں لوگ سننے یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کرکٹین نے انڈیا کے خلاف کیا گیا ہے پورا آفتہ ہم نے مہد کا بیٹ کیا انتظار کیا اور دو گھنٹے بیٹھ کے اور تین گھنٹے جو کرکٹ کے لیے جتنی ٹیم بیٹھے رہے ہیں وہ ٹیم لوگ اپنے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس میں ٹیم میں کوئی چیز اقلم کیوں نہیں دیکھی کوئی اچھا سا اور کام کیوں نہیں کیا تو بھئی خدا کے لیے چھلاڑیو آپ چوبیس پچیس کروڑ میں سے آپ لوگ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دیا ہے ٹھیک ہے ایک کروڑ کے آپ اتنے خب ایسی پرفارمس آپ نے دیا ہے کہ یہ چوبیس پچیس کروڑ میں سے اگر یقین کریں ایک چھوٹے سے علاقے میں ٹیم بنایا جا تو انڈیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں بڑی بڑی ٹیموں کا مقابلہ کر سکتی ہیں لیکن آپ دنیا کی ہر سہولت اضائش ہونے کے باوجود آپ نہیں جا سکیں انڈیا کے کھلاڑیا آپ کے سامنے ان کے تو وہ کیا نا طفان بن گئے